بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے میں یہ ویڈیو بولوں گا کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک بھائی نے کمنٹ کیا جزان سے میں آپ کو ایک عدد ویڈیو دکھا رہا ہوں اپنی خود کی جزان کی یہ جزان کے ساتھ ہے بلکل سبیہ سبیہ میں بھائی بہت گھوما آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو شیئر کی سبیہ شکیک درب اور ابو عریش سبیہ جزان والی سائٹ ساری سعودی ریبے کا سب سے خوبصورت علاقہ میرے حساب سے ہاں شوفہ وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آتا ہے کیونکہ یار بھائی یہاں پر آپ یقین مانیں ایسا کچھ نظارے ہیں کہ بندے کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں ان علاقوں میں تو بہرحال بھائی نے وہاں سے مجھے کمنٹ کر کے ایک بات پوچھی تھی کہ بھائی مسئلہ مجھے بتایا تھا اپنا کہ بھائی میرا اکام ایکسپائر ہے اور میں اکام ایکسپائر ہے بقائدہ اور میں فائنل ایکسپائر جانا چاہتا ہوں تو بھائی کفیل تو نہیں لگا رہا ہے وہ بولتا ہے میں کدھر سے آپ کے دو ایکام ایکسپائر ہیں یہ تین ہیں تو میں کدھر سے اتنے پیسے لگاؤں اور آپ کے ایکام ایکس یعنی کہ رینیو کرواؤں اس کے بعد آپ کا خروج لگواؤں تو آپ خود ہی چلے جو یار جیسے مرضی چلے جو تو میں نے ان کو بولا بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو بتایتا ہوں میں باغی آپ نے جو بھی مرضی وہ آپ کی ہے میں نے ان کو بولا کہ جزان ہے جزان کو تقریباً جدہ امبیسی ہی لگتی ہے تو آپ جدہ امبیسی میں چلے جائیں انہوں نے بولا بھائی میں نہیں جا سکتا میرے کام کا سلسلہ کچھ ایسا ہے اور دوسری بات مجھے رستے میں شرطہ پکڑ لے گا میں نے ان کو بولا نہیں شرطہ پکڑے گا وہ بولتا ہے نہیں بھائی میں نہیں جاتا یار مسئلہ ادھر کا حل کو بتا دے تو میں نے ان کو بولا تا اچھا میں اس کے ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو لگا دوں گا جب کبھی ایسا موقع ہوا تو آج یہ موقع ہے میں نے بولا چلو اس بھائی وہ بھائی بھی اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی دیکھ لے جو تمام میرے وہ بھائی جو جن کے کامے ایکسپائر ہیں حروب ہے یا پاسپورٹ رینو کروانا ہے یا شناختی کارڈ بنوانا ہے یا کمپنی وغیرہ سیلری نہیں دے رکھی ہیں بھائی میں کیا کروں یا مثال کے طور پر آپ کمپنی سے بھاگ گئے ہیں باہر بدون کفیل کام کیے جا رہے ہیں یا آپ فائنل ایکزٹ کے طور پر لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے بھوڑ رہا ہوں میں آپ جانا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا خروج لگ جائے گا آپ کی سم کے اوپر میسج آ جائے گا آپ اپنا خروج والا پیپر نکلوائیے گا ایسے تمام بھائی اپنا سفر کرنے سے پہلے خروج والا پیپر ضرور نکلوائیں ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں مزید اس کے مطلق کچھ پورا پوچھنا ہو تو بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر ہی آپ کا خروج لگنے کے بعد پھر ہی بھائی پتہ یہ بھی چلے گا کہ آپ دوبارہ سعودی ریویہ میں ابھی واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے یا ممکن کب تک آ سکیں گے اس کے لئے بھائی لازم ہوتا ہے آپ کا ایک مطار پیپر ہوتا ہے مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں میں آپ نے مزید اس کے مطلق کچھ پوچھنا ہو تو ورس اپ نمبر آپ کو میں دکھا چکا ہوں اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں نیوز کے مطلق ان تمام مسائل کے اوپر جو میں نے آپ کو گنوا دی ہیں اکام ایکسپائر حروب بدون کفیل کپری سیڈری نہیں دے رکھی ہے کفیل تنگ کر رہا ہے تو بھائی ان تمام مسائل پاسپورٹ وغیرہ ان تمام مسائل کے اوپر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بزاتے خود یہ بندہ جزان سے جدہ جاتا تو بھائی دو سو ریال سے لے کر دھائی سو ریال کا خرچہ ہے اور اوپر سے ایک دن میں بھائی سفر نہیں ہوتا ہے ایک دن ان کا جانے کا اور ایک دن آنے کا پانچ ساس سو آٹھ سو ریال تک کا ان کا خرچہ ہو جانا تھا جدہ بیسی تک جانے کا اور اگر یہی کام گھر پر بیٹھے ہوئے فری ہو جائے تو بھائی اس سے اچھا مجھے نہیں لگتا کوئی یار ابھی آپ پانچ ساس سو ریال کو کلکولیٹ کر کے دیکھنے ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ پچاس ہزار کے قریب رقم بنتی اچھا بارہ آپ کو ساتھ میں میں یہ چیز دکھا رہا ہوں میں کانسلر جنرل آف پاکستان ٹھیک ہے جی اور نیچے کانسلر ٹیم ویزر ٹو جزان لکھا ہوا ہے اور ڈیٹ وغیرہ نیچے لکھی ہوئی ہے فرائی ڈے بائیس دسمبر آج ہی کے دن لیکن میری ویڈیو دیکھنے پوری آپ کو موقع ملے گا کل بھی سن لیں بھائی آج ہی کے دن بائیس دسمبر والے دن یہ ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آرہ بجے تک پاکستان کانسلر جدہ کی ٹیم پاکستانی ایم بیسی پاکستان سفارت کانے جدہ کی ٹیم جزان میں بیٹھ رہی ہے کدھر بیٹھ رہی ہے آپ کو بتاتا ہوں میں اور اس کے بعد جمعہ کے بعد ہے دہائی بجے سے لے کر پانچ بجے تک شام تک بھی بیٹھیں گے کل 23 دسمبر کو ہفتے والے دن بھی یہ بیٹھ رہے ہیں تو بھائی ان کا ٹائم ہے ہفتے والے دن کا ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک ٹھیک ہے جی آپ ان سے مل سکتے ہیں میں آپ کو نیچے ان کا جو بیٹھنے کی جگہ ہے جی وہ بتا رہا ہوں میں گارڈرنیا گارڈرنیا خوٹل جزان کسی بھی ٹیکسی بارے کو بولیں گے نا گارڈرنیا خوٹل جزان یہاں سے سکنشورڈ لے لیں اس میں ناپتہ بغیرہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں تو بھائی وہاں پر چلے جائے گا ان سے مل لیجے گا آپ کے ان تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا اور ایک چیز اور بتا دوں میں لاسٹ میں وہ یہ کہ تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو مسائل کو طور پر ایک بندہ یہ میری ویڈیو تبوک سے دیکھ رہا ہے یا کہیں اور سے دیکھ رہا ہے جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں بھائی آپ اس ویڈیو سے یہ لے سکتے ہیں کہ آپ کو نالج مل گیا جب تبوک یا اس کے اردگرد کہیں بھی ٹیم آتی ہے یا کسی بھی اور شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پھر وہاں پر جا کر ان سے مل سکتے ہیں انہی مسائل کے اوپر